کیا ڈیجیٹل میڈیا سے ڈر گئی بی جے پی سرکار جو اس کو بند کروانا چاہ رہی ہے؟ جانیے پوری خبر جیسا کہ سدرشن نیوز چینل پچھلے کئی دنوں سے اپنی یو پی ایسی جہاد کارکرم کو لے کر چرچہ میں بنا ہوا ہے جس میں اس چینل کے انکر سوریش چوہانکے نے کھلے آم مسلمانوں پر ان کے سیول سربسز جوائن کرنے کو لے کر جہاز سے جوڑا اور ان کے لیے اپنے جنگ کمنٹس کرے جہاں سپریم کورٹ نے اس کارکرم کے ٹیلیک آس کو لے کر یہ کہتے ہوئے روک لگا دی کہ اس طرح کے ٹی وی پروگرام چلانے کی جازت نہیں دی جا سکتی جس میں کسی کے دھرم کسی پرٹیکلر کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جائے ایسے کارکرم ہمارے لوگ تنتر کے لیے خطرہ ہیں اور اگر ایسے کارکرم چلائے گئے تو ہمارا دیش جو پہلے ہی نفرت کی آگ میں جل رہا ہے ہندو مسلمان کر رہا ہے اس کے بعد تو یہ آگ اتنی بڑھ جائے گی کہ دیش جیویتی نہیں رہ سکے گا سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکٹرانک میڈیا کے لیے کچھ گائیڈ لائنز بنانے کی ضرورت ہے جس کے بعد وہ اس طرح کے نفرت پھیلانے والے کارکرم نہ چلا سکیں لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس پروگرام پر روک لگانے کے بعد ہمارے کیندر کی بی جے پی سرکار نے سپریم کورٹ میں سدرشن نیوز چینل کی طرف سے ایک خلف نامہ داخل کرا اور کہا کہ ٹی وی اور پرنٹ میڈیا کے لیے کسی طرح کی گائیڈ لائنز کی ضرورت نہیں ہے اگر سپریم کورٹ کو کسی طرح کی روک لگانی ہے تو ڈیجیٹل میڈیا پر لگائے یعنی فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب چینلز وغیرہ پر روک لگائی جائے جو اصلی نفرت پھیلانے ہیں یعنی اب بی جے پی سرکار کے لیے یہ ڈیجیٹل میڈیا نفرت پھیلانے کا کام کر رہی ہے لیکن تب جب دو ہزار چودہ میں بی جے پی سرکار نے اپنا ووڈ بینک اسی ڈیجیٹل میڈیا سے بنایا تھا اور اپوزیشن پارٹی اس کی برائی کرتے ہوئے اسی ڈیجیٹل میڈیا کے سہارے بڑے بڑے وعدے کرے اور ستہ میں آئی تھی تب کیوں یہ ڈیجیٹل میڈیا نفرت نہیں پھیلانے رہی تھی اب جب موڈی کے یوٹیوب چینل پر مند کی بات پر ہزاروں کی تعداد میں ڈس لائک آئے اور جب اس ٹویٹر کے ذریعے لوگوں نے موڈی جی کے جنم دن پر 17 ستمبر کو ہیشٹیک انیمپلائیمنٹ ڈیٹ ٹرنٹ کیا اور اب جب اسی ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے بی جے پی سرکار پر ان کے کاموں کو لے کر سوال اٹھائی جا رہے ہیں تو ان کے کمنٹ باکس بند کرنے کے بعد اب اس ڈیجیٹل میڈیا کو بھی بند کروانا چاہ رہی ہے کینڈر سرکار کیا سدشن نیوز چینلوں جیسے چینلوں پر اس طرح کے کارکرم چلا کر ہمارے دیش پر صحیح اثر پڑے گا کیا آنے والی جنریشن پر اس طرح کے کارکرم کو دیکھ کر کوئی غلط اثر نہیں پڑے گا کیا کینڈر سرکار کے کہنے کے مطابق ٹی وی اور پرنٹ میڈیا کے بجائے ڈیجیٹل میڈیا پر روک لگانی نہیں چاہیے خبروں کے بارے میں اپنی رائے کامنٹ سکشن میں ضرور دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر خبر آپ تک جل سے جل پہنچیں